دوستو میں ابھی آپ کو ایک اہم بات بتاتا ہوں یہ قرآن مجید ہے جو کہ عراق میں جتنی بھی شیعہ مراکز یا عیمہ البیت علیہ السلام کے جو مزار ہوں آقری میں جو مزد بنی ہوتی ہے تمام مزاروں کے اندر یا عراق میں جہاں پر بھی جو شیعہ مراکز ہیں تھوڑا گیا جائے میری آواز جائے نا تھا کہ تھوڑا گیا جائے وہاں پر یہ قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ ان کے قرآن الگ ہیں یہ کسی اور قرآن کو مانتے ہیں آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سب قرآن مجید ہے جس میں یہ صرف الہ کتاب ہے جو بھی میں نکالتے ہیں کوئی سے بھی یہ قرآن نکال لیتے ہیں اب یہ آپ کو میں دکھا دے تم یہ قرآن مجید ہے در اوپر کہیے یہ قرآن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو اللہ قرآن کریم فی کتاب مقنون بررسم العثمانی یہ دیکھئے جمیع الحقوق محفوظ ہے تمام حقوق محفوظ ہے یہ عثمانی رسم کے مطابق ہے یعنی رسم الخط ہے یہ کون سی صورت ہے صورت الفاتحہ اور صورت البقرہ دوسری صورت ہے یہ تمام یعنی یہ پورا قرآن اس میں آپ کو ایک لفظ بھی الگ نہیں دکھائی دے گا اس میں آپ کو ایک لفظ بھی جو ہمارے ہاں پاکستان یا ہندوستان میں قرآن ہے وہ الگ نہیں دکھائی دے گا یہ شیعہ کا قرآن جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جی شیعہ کا کوئی عرق قرآن ہے کسی الگ قرآن پر ایمان لگتے ہیں یہ وہ قرآن مجید ہیں تو کتنی بڑی غلط فہمی ہے کتنی بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے ہاں لوگوں میں پھیلائی گئی ہے کہ کسی الگ قرآن پر یقین لگتے ہیں ان کے ہاں قرآن ہی الگ ہے ان کا قرآن ہی کچھ اور ہے اب یہاں پر ہم آئے ہیں ایسا تو نہیں نہ کہنے ہمارے آنے سے پہلے قرآن سارے کے سارے چینج کر دیوں الگ رکھ دیوں ہمارے لیے تاکہ ہم کچھ اور دیکھیں یہ یہی پر ہیں لوگ اسے انہی قرآن کو پڑھتے ہیں یہ ایک میں نے آپ کو دکھایا ہے اب یہ دیکھیں یہ بھی قرآن مجید ہیں قرآن ہے اس پر لکھا ہے وقف مرہومہ کے لیے بررسم العثمانی عثمانی رسم الخط پہ وہی قرآن مجید ہیں کچھ بھی ایک لفظ بھی آپ کو الگ نہیں ملے گا شرکتہ غرب عراق ایران پاکستان ہندوستان یورپ جہاں پر بھی تمام سنی اور شیعہ ایک ہی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اسے رسم عثمانی والا قرآن ہے اسی کو پڑھتے ہیں سب ایک ہی قرآن کو پڑھتے ہیں جو ہمارے دماغوں میں بھری گئی ہے کہ قرآن ان کا الگ ہے الگ قرآن پر یقین لگتے ہیں تحریف قرآن کا ہے میں تو کم از کم اس چیز کو نہیں مان سکتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور جو سنی ہوئی بات ہوتی ہے وہ یعنی اس میں اور آنکھوں دیکھ اب واقعے میں فرق ہونا چاہیے ہمارے کان میں اور آنکھ میں چار انگلیوں کا فاصلہ ہے ہم صرف سنتے تھے آج آپ نے دیکھ بھی لیا کہ یہ ان کا قرآن الگ نہیں ہے یعنی ہم سنتے تھے کہ ان کا قرآن الگ ہے لیکن جو دیکھ لیا وہ کچھ اور ہے تو میں گزارش کروں گا اپنے دوستوں سے لوگوں سے کہ صرف سنی سنائی بات پر یقین نہ کریں جائیں اور دیکھیں ان کے پاس جائیں ان کی مسجدوں میں جائیں کہ قرآن کونسا رکھا مسلمانوں کو جو تقسیم کیا جاتا ہے یہ بلکل غلط بات ہے بہت بہت شکریہ السلام علیکم